اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کا دس صفات کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکم نامہ تحریر کیا ہے آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا حکم نامہ صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقع سے عدالت مشکل میں آگئی ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے امران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں امران بتائے گا حکم نامے میں کیا تحریر کیا گیا ہے کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابات کے اس کے حوالے سے جو درخواستیں آئیں تھیں ان کو ڈسپوز آف کیا گیا تھا جو آٹھ ورنوی کی تاریخ پر صدر مملکہ تعارف علیوی الیکشن کمیشن پر اتفاق ہوا تھا تو عدالت نے یہ معاملہ ڈسپوز آف کر دیا تھا اور پھر ساتھ میں عدالت نے کہا تھا اس کو چینج نہیں کیا جائے گا تو عدالت کی جانب سے کل کی سماعت کا جو حکم نامہ ہے بلکہ حکم نامہ تو نہیں اس کو آپ فیصلہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ درخواستہ ڈسپوز آف کر دی گئی ہیں یہ جو فیصلہ ہے جسے سٹازی فائسہ نے تحریر کیا ہے اور اس فیصلے میں میڈیا کے حوالے سے جو کل زبانی طور پر باتیں کہی گئی تھے اب اس فیصلے میں بھی اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے جو آئین کا آرٹیکل نائنٹین ہے یہ عدلیہ کی آزادی کو اظہار رائی کو ایکسپ کرتا ہے لیکن یہ جو اختیار ہے عدلیہ کی آزادی کا اس کو اس طریقے سے لائسنس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جھوٹا بیانیاں بنایا جائے عوام تر غلط معلومات جائیں وہ دی جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ ہے ایسے تمام صاحبیوں کو سراتی ہے جو پروفیشنلی اور امانداری کے ساتھ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں اس فیصلے میں کہا گیا کہ کیونکہ عدالت کو اگاہ کیا گیا ہے امران مسیم بہت شکریہ آپ کا تفسرات کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے